بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سجاد آپ کی حدمت میں حاضر ہے امامیہ کالونی فلائی اوور مکمل ویزٹ کرنا ہے آج ہم اوپر نہیں جا رہے آپ نے میرے لاز دونوں ویلوگز دیکھے ہیں میں نے اوپر سے کی آج نیچے روڈ کے نیچے کی سیٹریشن جانتے ہیں فلائی اوور کے نیچے کیا چل رہا ہے اور اس کا افتتاح کب ہونے جا رہا ہے آج ہے دس مارچ دوزہ چوبیس اور امامیہ کالونی فلائی اوور کے افتتاح اور باقی کام کی سیٹریشن اسی ویلوگ کے افتتاح جب آپ نے آنا ہے لہور سے ان کے شادرہ چوک روس کر کہیں گے یہاں سے ہی فلائی اوور کے آپ نے اوپر جانا ہے تو مجھے کمنٹ آیا تھا بھائی کا کہ سجاد بھائی آپ ہمیشہ اس سائٹ سے ہی دکھاتے ہیں تو اس طرف سے آپ نے نہیں دکھایا تو میں نے خیر وہاں سے بھی سارے ویلوگز کی ہیں اصل میں وہاں بھی کام نہیں چال رہا تھا اس لئے میں گجران والا سے لاہور کی طرف نہیں آیا وہ ریمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھائیں آج میں پھر یہاں سے جاؤں گا نیچے سے چلتے ہیں یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ باریک سی بجری وغیرہ یہاں ڈالی ہوئی ہے اس کے اوپر اور اب یہاں سے ہی میں جا رہا ہوں سیدھا اس طرف جہاں سے گجران والا سے آتے ہوئے آپ نے امامیہ کالونی فلائیور کے اوپر آنا ہے تو اس طرف جا کے وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بڑھئے میرے ساتھ آگے یہاں نیچے کام کی صورتحال کیا ہے اور امامیہ کالونی فلائیور کا استطاہ کب تک ہو جائے گا ابھی یہاں نیچے روڑ تو نہیں بنی ہے لیکن ڈسٹ کافی زیادہ ہے جب تک پانی کا چھڑکاؤ یہاں پہ نہ ہو ڈسٹ نہیں بیٹھ سکتی اور ایک دفعہ نہیں بار بار یہاں بہار دو تین گھنٹے بعد پانی کا چھڑکاؤ ہوتا رہے تو یہ ڈسٹ بلکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی یہاں سے ڈرین کو دیکھنا شروع کریں ڈرین بنی ہوئی ہے آپ کو آئیڈیا ہے کہ جب کوئی بھی روڑ بنانی ہوتی ہے اس روڑ کو بنانے سے پہلے نالا بنایا جاتا ہے تو یہاں نالا بن چکا ہوا ہے نیچے روڑ کافی کھٹے شٹے پڑے ہوئے ہیں بہاریاں پہ موڑیاں بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی پہ بڑا عرصہ ہو گیا فلائی آور کے نیچے کوئی ویڈیو نہیں کی میں نے اس پر کوئی ویلوگ نہیں کیا فلائی آور کے نیچے کی کیا اس ٹائم صورتحال ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں یہاں سے فلائی آور کے نیچے میں آگیا ہوں یہاں پہ میں نے جب ویلوگ سٹارٹ کیے تھے یہ روڑیا کالونی فلائی آور کے تو بہت سی گزارشات اپنی گورنمنٹ سے کی تھی مجھا گزارشات تھی دوبارہ سے اپنی نئی سی ایم صاحبہ کلامبریم دوا صاحبہ سے کچھ گزارشات کرنی ہے شاید آپ سب کے توسر سے ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے اور جو چیزیں ڈسکس کرنے لگے ہیں شاید ہمیں گو پل جائیں تو آئیے میرے ساتھ کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں فلائی آور کے نیچے کی سیٹویشن کے بارے اب یہ دیکھئے کہ جب آپ نے لاہور سے گچھا والا کی طرف جاتے ہوئے آنا ہے فلائی آور کے نیچے رہنا ہے تو یہ آپ کی پہلی ریٹیننگ وال آتی ہے اس ریٹیننگ وال کے نیچے اچھا یہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ 38 میٹرز کی چڑائی ہے نیچے کا سارا ایریا 38 میٹرز اب میں نے یہ پہلی گزارش یہ کی تھی کہ اس ایریا کو بھنگیوں چرسیوں بھکاریوں اور بیگرز کے لیے نہ چھوڑ دینا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یورن پاس کر کر کے یہاں سمیلی ایریا بنا دیا جائے جیسے داتا صاحب کے سامنے اتنا اتنی موتبر جگہ اور اس کے سامنے سمیل ہے سارے وہاں پہ لوگ جو بیکاری بیٹھے ہوتے ہیں اور جو نشائی بیٹھے ہوتے ہیں سب وہاں پہ یورن پاس کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں گزرنے والوں کے لیے محال ہو جاتا ہے گزرنا تو ایک اللہ کے ولی کے در کے سامنے اس طرح کی سیچویشن کا ہونا بھی قابل تفتیش ہے اس کو بھی کلین کرنا چاہیے دوسرا اس امامیہ کالونی فلائی اوور کے نیچے کا اتنا زیادہ ایریا مجھے یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ کہیں بنگیوں چرسیوں بکاریوں اور اس طرح بیگرز کے لیے یا ایک گندی جگہ نہ یہ بن جائے تو اس کو یوٹلائز کر لینا یہاں پہ آپ کار پارکنگ بائک پارکنگ یہاں پہ گورنمنٹ کے آفیسز اور سپورٹس کلپز بنائے جا سکتے ہیں جمنیزیم بنا دیں یہاں پہ اور پبلک فسیلیٹی کے لیے یہاں پہ بہت سارے اقتامات اٹھائے جا سکتے ہیں یہاں پہ گرین بیلٹس بنا دی جائیں گرینری یہاں پہ لگا دی جائیں اور بہت ساری چیزیں جو پبلک کے فائدے کے لیے ہو یہاں پہ اس عمال کی جانی چاہیے کیا ہی اچھا ہو یہاں پہ سپورٹس کلپ بن جائے کیا ہی اچھا ہو یہاں پہ کوئی جمنیزیم بن جائے کیا ہی اچھا ہو یہاں پہ ڈیفرنٹ پوائنٹس بن جائیں جو پبلک کیاستعمال کرے گورمنٹ کی آفیسز بن جائیں وان وان ٹوٹی کی آفیسز بن جائیں ریسکیو کی آفیسز بن جائیں تو اس جگہ کو یوٹلائز کر لینا اس جگہ کو چھوڑیے گا مت میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے بارہ سو بہتر میٹرز ٹوٹلیس فلائی آور کی لمبائی ہے تو ہم نیچے والے ایریا کے بھی بات کر رہے ہیں اس ایریا کو یوں ویسٹ نہ کرنا اب آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ وہ سامنے ہے پی ایس او کا پیٹرل پمپ اس کے سامنے ایک یوٹرن دیا جائے گا اور پھاٹک کے اس پار اس کے بعد ساتھ پھاٹک آتا ہے پھاٹک کے اس پار بھی ایک یوٹرن دیا جائے گا کیا کوئی دو یوٹرنز ملیں گے آپ آ رہے ہیں کجنوالا سے لاہور کی طرف اور آپ نے جانا ہے امامیہ کالونی تو آپ کو فلائی آور کے نیچے سے پھاٹک سے پہلے ہی یوٹرن ملے گا آپ امامیہ گل میں چلے جائیں گے آپ لاہور سے گشنوالا جا رہے ہیں اور آپ نے جانا ہے کالاختائی پھر آپ کو ایک یوٹرن ملے گا آپ یہاں سے کالاختائی کی طرف نکل جائیں گے دو یوٹرنز آپ کو یہاں پر مل جائیں گے آپ کالاختائی کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ ساری صورتحال اب ہم بڑھتے ہیں آگے کی جانے پر the drain یعنی کہ نالا آپ دیکھیں یہاں تک نالا بنا ہوا ہے اس کے بعد آگے نالے پہ کام نہیں کیا گیا ہے یہ مسجد کے سامنے کا area ہے جب تک یہ نالا نہیں بنے گا تب تک یہ روڈ نہیں بنے گی اس نالے کا کام بھی شروع ہو جانا چاہیے یہ آگے نالے کا کام یہاں پہ ہو رہا ہے انسیگا پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرین شروع ہو چکی ہے یہاں پہ تو جو situation میں ابھی دیکھ رہا ہوں نا امام یا کالونی flyover کے افتتاح کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مزید کی ڈیڑھ دو منت لگ جائیں گے اس کو مکمل ہوتے ہوئے جنہیں کی نیچے جو روڈ بننی ہے اس روڈ کو بنتے ہوئے یہ نالا بننا ہے اس نالے کو بنتے ہوئے یہاں آگے پھر نالے کا کام نہیں کیا گیا ہے یہ تازہ تین صورتحال ہے آج دس طریقے رمضان شیف بھی آنے والا ہے ایڈوانس میں سب کو رمضان شیف کی بہت بہت مبارک بات دیکھنا یہاں پہ آکے نالا بننا ہے یہ آواز کامتی ہوئی شاید آپ کو ملے کیونکہ یہاں نیچے بڑھا ہے وہ کھڑے ہیں میں بائیک پہ ہوں اور چٹکے لگ رہے ہیں صحیح یہ پھر یہاں پہ نالا بننا ہے یہ وہ ایریہ ہے جہاں پہ نالے کا کوئی کام نہیں کیا گیا یہاں سے آکے نا مجھے روڑ تھوڑی سی کنجسٹر لگتی ہے تھوڑی سی بھولی سی کنجسٹر سے فیل ہو رہی ہے مائی ڈیو فیملی میں آ گیا ہوں اس سائیڈ پہ جب آپ نے گجہ مالا سے امامیہ کالونی پلائیوور کے اوپر آنا ہے تو وہ یہاں سے ہی آپ نے پلائیوور کے اوپر جانا ہے یہ سارا ہے مجھے بہت سے دوست کہتے تھے کہ سجاد بھائی آپ یہ سائیڈ نہیں دکھاتے بہت سے نہیں خیر ایک کمنٹ آیا تھا مجھے کمنٹ آیا تھا کہ بھائی آپ یہ ایریہ نہیں دکھاتے تو میں نے ان سے عرض کی تھی کہ بھائی اس طرف کام ہی نہیں ہو رہا کیا دکھاؤں یہاں پہ کام سارا ہو چکا ہے صرف لائننگ لگنے والی رہتی ہیں اس کے علاوہ اور تو کوئی کام نہیں ہے جہا آپ دیکھ رہے ہیں اسفالٹ کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے پہلے بھی دوق میں ڈسکس کیا تھا کہ اسفالٹ کالا شاہ کاکو تک ہو چکی ہوئی ہے روڈ بن چکی ہوئی ہے تو کافی کھولی روڈ آئی ہے اب دیکھیں ٹرافک آ رہی ہے اور اب یہ فلائیوور کے اوپر جانے کی بجائے نیچے کی طرف جا رہی ہے کیونکہ ابھی اس فلائیوور کا کام تھوڑا باقی ہے اس کا افتتاہ کب کیا جائے گا کل کیارہ مارچ ہے اور پرسو انشاءاللہ تعالی ٹیوستے کو یہاں پہ پاکستان میں روزہ بھی ہے پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر جو مسلمان ہیں میں ان سب کو رمضان شریف کی ایڈوانس میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں رمضان شریف کو احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ہے صورتحال اس ٹائم امام یا کالونی فلائیوور کی سب دوستوں کو سب بہن بھائیوں کو سب میرے یوٹیوب فیملیز کو ایڈوانس میں رمضان مبارک ابھی جو میرے نالج میں بات آئی ہے امام یا کالونی فلائیوور کے افتتاح کی وہ ہے فیفٹین مارچ کہا یہ جا رہا ہے کہ پندرہ مارچ تک امام یا کالونی فلائیوور کا افتتاح کر دیا جائے گا اور گیرہ مارچ کی ڈیٹ بھی آئی ہے اور پندرہ مارچ کی بھی آئی ہے یعنی کہ زیادہ چانسز ہیں کہ پندرہ مارچ کو امام یا کالونی فلائیوور کا افتتاح کر دیا جائے گا لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ بھی یہاں میں بھی یہاں جو بھی ہو گئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا یہاں سے اب واپس نکلتے ہیں شادرہ چوک کی طرف یہ بھی تھوڑا ویو آپ دیکھ لیجئے اور ایک نیوز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا بابا جی کے حوالے سے جندن عمرے پہ جانا ہے میں ابھی راوی بھیج گیا تھا بابا جی سے ملنے کے لیے بابا جی جندن عمرے پہ جانا ہے بابا یوسف مجھے وہاں سے پتا چلا کہ بابا جی کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ دو دن سے یہاں اپنے جو پہ آئی نہیں رہے تو آپ سب دعا کریں کہ بابا جی کو اللہ تلہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے وہ کافی علیل ہو گئے ہیں اب میں آج کوشش کروں گا ان کے پاس چھاؤں گا ان کی عیادت کے لیے تو آپ بھی دعا کریں کہ بابا جی کو اللہ صحت دے بابا جی اپنے بچوں کی ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں اور ان کے بچے ابھی سکول کالجز جا رہے ہیں بس محنت کرتے ہیں ان کے لیے کیلئے میرے بچے پڑ جائیں تو آپ دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے میں ان کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی سارا ڈیٹیلز اگاہ کر دوں گا بابا جی کی طبیعت کے بارے میں اللہ ان کو صحت دے یقیناً بہت دکھ ہوا ہے مجھے وہ دو دن سے جاؤ پہ نہیں پہنچ پائے بزرگ انسان ہے تو سب کچھ وہی ہے اللہ ان کو صحت دے آمین سم آمین یہاں پہ ڈرین ورک آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ ڈرین کا کام بھی چھوڑا ہو گا ہے تو کسی مقصد سے ہی چھوڑا ہوگا اب کوئی نہ کوئی ریزنز ہوگی میں اب یہاں پہ کوئی کمنٹ پاس نہیں کر سکتا بارکر اگر روڈ کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب تک روڈ نہیں بن جاتی یہاں سے گزرنے والی ایک اندر ہیکٹک رہیں گے ان کو مطلب ایک عجیب طرح سی ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ یار ہم ڈیلی یہاں سے گزرنا ہے تو راستہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ اس پہ کام شروع جلد کر دیا جائے گا انشاءاللہ بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی بجری وغیرہ ڈال کے وہ صاحب نے کریڈر اس کو لیول کر رہا ہے تو ماشاءاللہ سے کام شروع ہے اللہ کا شکر آئیے دیکھیں کریڈر سامنے ایک گوڈ سائن ہے جب آپ نے گجران والا سے لاہور کی جانب آنا ہے تو یہاں سے آپ کا فلائی اوور لینڈ کر گیا اب زمین پہ آپ آ جائیں گے گراؤن پہ آئیں گے آگے برکر ٹاؤن ہے وہاں بھی میٹرو نے جب یہاں سے گزرنا ہے تو وہاں پہ ایک نئی پولی بنائی گئی ہے ایکسپینشن دی گئی ہے برکر ٹاؤن پولی کو تو کچھ ٹریفک برکر ٹاؤن کی جو نئی پولی ہے وہاں پہ ڈائیورٹ ہو جائے گی برکر ٹاؤن سے آگے جو گھر ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی سامنے آ رہی ہے برکر ٹاؤن کی پولی یہ رائٹ سائٹ پہ روڈ بن چکی ہوئی ہے لیفٹ سائٹ والا کام ابھی رہتا ہے لیفٹ سائٹ پہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ کام رہتا ہے یہی نئی بننے والی پولی سے گزر کے جائے گا آگے یہ دیکھیں سامنے آگئی ہے لیفٹ سائٹ پہ نئی پولی بنائی گئی ہے تو اس کی سٹریٹ میں سیدھ میں آگے جتنے بھی گھر آ رہے ہیں یہ سب کے سب گھر ٹوٹ جائیں گے کیونکہ یہاں سے ہی میٹرو بسنے اور یہاں سے ہی عام پبلک چیفک نے گزرنا ہے سینٹر سے میٹرو گزرے گی اور سائٹ پہ جو پبلک چیفک ہے وہ گزرے گی یہ گھر ہیں سارے انشاءاللہ اس کے نیچے کا بھی مجھے آیا ہے کہ سجاد بھائی برکر ٹاؤن کے نیچے جو راستہ ہے اس کا بھی آپ ویلوگ کریں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جلد وہاں بھی ویلوگ کروں گا ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ ورسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد انشاءاللہ برکر ٹاؤن نیچے جو پھلی ہے نا اس کا بھی ویلوگ کروں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اسلام علیکم